اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارے دیش کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے کے پیچھے کس کا حد ہے دیش میں موجود اونچی اونچی امارتوں کے پیچھے کس کا حد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کہیں گے ہمارے آرکیٹیکٹ اور انجینئرز لیکن سائی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کی طاقت کا اصلی راز ہمارے مزدور ہیں لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ دیش میں اونچی اونچی امارتیں بنانے والے ہمارے مزدور دیش کے عادے سے زیادہ مزدور خود بیگر ہیں روز ہی دیاری مزدوروں پر کام کرنے کے بعد بھی وہ مشکل سے ایک وقت کی روٹی کا جگار کر پاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی نہ تو انہیں پیسہ ملتا ہے اور نہ ہی عزت اس بیچ اتر پردیش سے ایک انسانیت کو شرم سار کر دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے جسے دیکھ آپ کا دل بھی سہم جائے گا بتا دیں کہ یو پی میں پنچائے چناف ختم ہو چکے ہیں لیکن تب سے ہی سوبے کے کئی گاؤں سے مارپیٹ کی گھٹنائیں تھامنے کا نام نہیں لے رہی اور ہر روز کوئی نہ کوئی مارپیٹ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں جسے کانونی ویوستہ پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو میں اس بیچ شنیوار کو ایک ایسا ہی ویڈیو رائیو وریلی سے شوشل میڈیا پر ویرل ہوا ہے جس میں حالی میں جیتے ہوئے پردھان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک گریب یوک کی پٹائی کر رہا ہے یوک مافی مانگ رہا ہے ماف کرنے کی بھیگ مانگ رہا ہے لیکن نہ تو پردھان کو اور نہ ہی اس کے ساتھیوں پر اس کو کوئی ترس آ رہا ہے بلکہ وہ ہیوان دبنگائی دکھاتے ہوئے اُلٹا اسے بیلٹ اور لاتو گھوسوں سے پیٹتے جارے ہیں ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ماملے میں تین لوگوں گرفتار کیا ہے آئیے اب آپ کا پورے ماملے سے ترو برو کراتے ہیں دراصل شنیوار کو شوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں کس دبنگ ایک یوک کی لات گھوسوں اور بیلٹوں سے پٹائی کر رہے تھے پٹا رہا ہے یوک دبنگوں سے مافی بھی مانگ رہا تھا لیکن دبنگوں سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے وائرل ویڈیو جلے کے بھدوکھر تھانا شیطر کے سرسا گاؤں کا بتا جارہا ہے مہین ملی جانکاری کے مطابق دبنگوں میں سے حالی میں ہوئے پنچائت چناو میں سرسا گرام پنچائت سے پردھان بنا چندن سنگھ بھی شامل ہے اور وہی پٹ رہا ہے یوک پردھان گھر جلے کا رہنے والا بتا جارہا ہے اور اپنی مزدوری چندن سنگھ سے مانگنے گیا تھا لیکن مزدوری کے عوض میں پردھان نے جو کیا وہ بہری شرمناک تھا فلال وائرل ویڈیو کو سنگیان میں لیتے ہوئے پولس نے تین یوگوں کو حراست میں لی لیا ہے اور پیڑت کا انتظار کیا جارہا ہے جس کی شکایت کے آدھار پر مقدمہ درج کر کڑی کاروائی کی جائے گی اسی کے ساتھ ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے سی او سٹی مہیپال پاٹھنگ نے بتایا کہ بھدوکر شیطر کے سرسا گاؤں میں نب نرواچیت پردھان چندن سنگھ نے مزدور مانگنے پر یوگ کو جم کر پیٹا جن کی پیٹائی کے بعد ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تینوں لوگوں کو حراست میں لی لیا گیا ہے مہیپیڑت مزدور کی شکایت کے بعد ہی ماملے کا کھلاسہ ہوگا اور اس کی شکایت کے آدھار پر ہی ماملے میں کڑی کاروائی کی جائے گی تو دیکھا آپ نے ایمانداری سے خون پسینہ ایک کر ہمارے لیے کام کرنے والے لوگوں کو کس طرح سے بے رہمی سے پیٹا جارہا ہے اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جنتہ کا نوکر ہے جنہیں ہم ہمارے قیمتی ووٹ دے کر جتاتے ہیں جن کا کام چناف جیتنے کے بعد جنتہ کی سیوہ کرنا ہونا چاہیے وہ تو گڑڈا گردی کر رہے ہیں گریبوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن گلتی ان کی نہیں گلتی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے انہیں چناف جتایا تو آپ کی نظر میں اس پردھان اور اس کے ساتھیوں کو کیا سزا ملنی چاہیے ہمیں کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور بتائیے گا ویکنیوز سے ابھیراج کی ریپورٹ دھنیواد